السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جیس پینک کے جانے سے سمار انٹرپرائز لون سکیم شروع کر دی گئی ہے آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری دن بے دن بھٹی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ایک پیک لیول پر چلے گئی ہے تو آج کے اس مہنگائی کے دور میں بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا خود کا کاروبار شروع کر سکیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے لون مل جائے اور بغیر کسی زمانت کے تو یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو مزدور افراد ہیں اور میڈر کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جیس بینک کے جانے سے مزدور افراد کے لیے بھی لون سکیم شروع کی گئی ہے مزدور افراد بھی اپنے کاروبار کے لیے جیس بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں اسمال انٹرپرائز لون اور جیس نیا آغاز لون کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو ویڈیو کوئنٹ تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے یہ کرز آپ کو بغیر کسی زمانت کے ملے گا جیس بینک سے آپ ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک کرزہ لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا پہلے سے مجود کاروبار کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں جیس بینک کی جانے سے ایک اور سہولت میں ملتی ہے کہ آپ گھر پیٹے آن لائن بیکرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ تمام مرد اور خواتین جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے مجود کاروبار میں مزید سرمایہ کری کر کے اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جیس بینک کے جانے سے بسنس لون نہایت کا موقع کے ساتھ آپ کو دیا جائے گا یہ کرز کی سہولت بے روزگار افراد کو باروزگار بنانے کے لیے شروع کی گئی ہے تاکہ جو لوگ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں اور یہ چیز میں آپ کو اڑڑی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں میں گہائی بہت زیادہ ہے اور عام آدمی جو اس کو فورڈ نہیں کر پارا اب روزگار کی فکر چھوڑ دیں کیونکہ جیس بینک سے آپ ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز لینے کے لیے جیس بینک کے جانے سے نہائیت ہی آسان شرائط رکھی گئی ہیں اگر آپ بھی اپنی ذاتی ضروریات یا کاروبار کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ جیس بینک کے جانے سے بتائے گا طریقہ کار اور تمام شرائط آپ کو معلوم ہو اور کرز حاصل کرنے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ویڈیو کی تفصیل میں دیکھیں گے کہ کون سے افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتنی اثار کے لیے آپ کو کرز ملے گا آپ سے مارک اپ کتنا لیا جائے گا درخواست فارم آپ کو کہاں سے ملے گا اور کرز لینے کے لیے کون سے ضروری ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آن لائن بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اس کا طریقہ کار بھی آپ کو میں جو ہے وہ شیئر کر دوں گی آن لائن کس طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ نے کتنی دن میں کرز کی جو ہے وہ درخواست منظور ہو جائے گی یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو میں ویڈیو میں شیئر کر دوں گی ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور اس کو لائک اور سبسکرائب ہماری چینل کو لازمی سے کر دینا ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹس باکس میں یہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ میں آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ کہ کس طرح سے ہم جو ہے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے جو ہے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جو ہے کس طرح سے یہ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ سسٹم کس طرح جو ہے وہ ہوگا تو اس کے لئے آپ جو ہے جیس بسنس لون کے تفصیل دیکھ لیتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیس پینک کے اوفیشل ویب سائٹ ہے پہلی کٹیگری دیکھتے ہیں جیس خود مختار لون پاکستانی کاروباری خواتین کے لئے فاننس کے سہول ہو جس کے ذریعے خواتین اپنے کاروبار کو مستقم کر سکتی ہیں جیس خود مختار فاننس اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی فاننس اور کریڈٹ گارنٹی سکیم پر مبنی ہے یہ خواتین کو فاننس تک آسانی رسائی فرام کرتا ہے آسان رسائی آپ جو ہے آسانی سے افیل کر سکتی ہیں ایسی خواتین اور ایسی خواتین جو بے روزگار ہے اپنا کاروبار کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے چاہتی ہیں کیونکہ بہت سی گریلو خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا موٹا بسنس سٹارٹ کر سکیں اور ان کے لئے ان کے پاس جو ہے وہ لون وغیرہ نہیں ہوتا اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا خود کا کاروبار سٹارٹ کر سکیں تو میری خیال میں یہ بہت ہی جو ہے وہ بیسٹ ایک قدم اٹھایا ہے جیس بینک نے ان خواتین کے لئے اور ان مزہور افراد کے لئے جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جیس خود مختار لون کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں فاننسنگ لیمٹ کی بات کریں تو آپ کم سے کم ایک لاکھ اور زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ تک کرز حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پانچ میلین تک لون ملے گا کرز کی بابسی بابر جو ہے وہ اس کی مہانہ قسط میں ادا کرنا ہوگی اور یہ جو ہے کرز آپ کو ایک سال سے پانچ سال کے لئے ملے گا پروسیسنگ فیس بینک شیڈیول آف چارجز کے مطابق آپ سے لی جائے گی یہ ایک سمال انٹرپرائز لون ہے جو بسنس کشن فلو پر مبنی ہے بات کرتے ہیں کہ آپ کن پرپس کے لئے کرز لے سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو آرڑی بتا چکی ہوں کہ وہ افراد جو کہ اپنا کاروبار خود کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ افراد جو ہے جو کہ اپنا کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے اس بینک سے اپنا کرز لے سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی زمانے کے ہاں بینک کے جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نیو انٹرپرائز بزنس شروع کرنے کے لئے کرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لئے بھی کرز لے سکتے ہیں آپ کا مجودہ کاروبار ایک سال جو ہے وہ کم از کم پرانا ہونا چاہیے اہلیت کا میار چیک کر لیتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے افراد اس درخواست کے لئے اہل ہیں درخواست دینے والا پاکستانی ہونا چاہیے آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال تک ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم اٹھارہ سال کا جو ایک نوجوان ہے وہ بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے اور اسے پاس اس کا خود کا آئیڈنٹیٹی کارڈ بھی ہونا چاہیے اور بینک اکاؤنٹ بھی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ تک آپ کی عمر ہونے چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ انٹی این نمبر ہونا چاہیے اور اگر آپ نے اس سے پہلے کسی بینک سے کرزہ لیا ہے تو اس کی کریڈٹ ہسٹری تسلی بخش ہونی چاہیے کرز لینے والا اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ بینک کو کرز واپس کر سکے سیکیورٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ پانچ لاکھ تک کرز آپ کو بغیر کسی زمانت کے ملے گا پانچ لاکھ تک کرز آپ پوسٹ ڈیٹی چیک دے کر لی سکتے ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ کرز کے لیے سیکیورٹی یا زمانت کی ضرورت ہوگی پانچ لاکھ سے زیادہ کرز کے لیے آپ کسی زمین کے کاغذات گارانٹی کے طور پر بینک میں دے سکتے ہیں آپ گولڈ جویلری سیونگ سیٹیفیکیٹ بھی دے سکتے ہیں جبکہ پانچ لاکھ تک کرز کے لیے صرف کرز واپسی کی مدت کے مطابق بینک چیک جو ہے وہ آپ کو بینک کو دینا ہوگا جی ایس خود مختار کا مارک اپ ریٹ دیکھ لیتے ہیں سٹیٹ بینک کی ریفانس سکیم کی سہولت تک ایک ماہ کے لیے کی بور کے ساتھ 3% سالانہ مارک اپ دینا ہوگا ریفانس سکیم کے بغیر آپ سے 5% سالانہ مارک اپ لیا جائے گا یہ مارک اپ ریٹ دیگر تمام بینکوں سے بہت زیادہ کم ہے اگر ہم دیکھیں تو زمانت یا گرانٹی صرف اسی صورت میں آپ سے لی جائے گی اگر آپ پانچ لاکھ سے زیادہ کرز لیں گے ایک بھر پھر سے میں بتا دوں کہ آپ ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک کرز حاصل کر سکتے ہیں جیس نیا آغاز کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں جیس نیا آغاز سے صرف مزدور میل اور فی میل افراد کرزہ لے سکتے ہیں جیس نیا آغاز بھی سٹیٹ بینک کو پاکستان کی ری فارانس سکین پر مپنی ہے مزدور افراد کو نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے سے مجود کاروبار کو بھرانے کے لیے کرز ملے گا اور جیس نیا آغاز فیچرز چیک کر لیتے ہیں کرز کی واپسی ایکول یا کورٹر اقساط میں کرنی ہوگی آپ ایک سال سے پانچ سال کے لیے کرز لے سکتے ہیں پروسسنگ فیز پینک کے شیڈول آف چارجز کے مطابق آپ سے لی جائے گی فارانس سنگ اماؤنٹ کی بات کریں تو آپ کم سے کم پچاس ہزار اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ تک کرز جیس نیا آغاز کٹیگری سے لے سکتے ہیں یہ سمال انٹرپرائز لون ہے جو بزنس سکین فلو پر مابنی ہے آپ نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کرز حانسل کر سکتے ہیں تو جی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک اس بات کے سمجھ آ چکی ہوگی آپ جو ہے اگر مالی طور پر کرز لینے اور کرز واپس کرنے کے لیے قابل ہوں یعنی بینک کو یقین ہونا چاہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ کرز لینے کے بعد بینک کو کرز وقت پر واپس کر سکیں تو آپ کا نام کسی بھی بینک کے کسی مالیتی ادارے کے ڈیفائلر لسٹ میں نہ ہو یعنی اگر آپ نے پہلے کہیں سے کرز لیا تھا اور واپسی کی مدد ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے کرز واپس نہیں گیا تو آپ جی اس بینک سے کرز نہیں لے سکتے اور یاد رکھیں کرز صرف ان افراد کو ملے گا جن کے پاس کوئی منافع بخش بزنس پلان موجود ہو اس لئے کرز اپلائے کرنے سے پہلے ایک اچھا سا بزنس پلان تیار کریں اور اگر آپ کو پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کے لیے کر چاہیے تو آپ کے کاروبار کو چلتے ہوئے کم سے کم ایک سال کرسہ جو ہو چکا ہو اور بات کر لیتے ہیں کہ لون اپلائے کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ فل کیا اور دسخط شدہ درخواست فارم ہونا چاہیے ذاتی زمانت دینے کے لیے آپ کے پاس چیکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس یعنی کی کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس چھے ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس دو عدد حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر بینک کی کوئی بھی ریکوائیمنٹ ہو جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے موجود ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں اپنا ممائل نمبر درج کریں اپنا ای میل اڈریس بتائیں اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا جی ایس بینک کے کسٹمر ہیں یا نہیں اگر آپ پہلے سی جی ایس بینک کے کسٹمر ہیں تو ییس کا انتخاب کر لیں اور اگر آپ کا اکاؤنٹ جی ایس بینک میں موجود نہیں ہے تو اینو کا انتخاب کریں اس کے بعد اپنی شہر کا نام سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد بارانچ سیلیکٹ کریں اب پروڈکٹ میں جی ایس خود مختار یا جی ایس نیا آغاز لکھیں اس کے بعد کچھا پر کلک کریں اور کیپچا پر کلک کرنے کے بعد فارم کو سمیٹ کر دیں تو امید ہے کہ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان لوگوں کے لئے بہت ہی یاد رکھی گا دعا میں اللہ حافظ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں